بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچن بھی تمہیں حبیبہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چوکلٹ فریور آئسکرم کی ریسپی پہلے میں آپ کے ساتھ پستا فریور آئسکرم شیئر کر چکی ہوں جس کا بہت اچھا پیٹ بیک آیا تھا امید کرتی ہوں یہی ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تیار کریں گی ہم چوکلٹ ساوس تو اس کیلئے میں لیا ہے ایک کپ دودھ آپ نے تھنڈے دودھ کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے one fourth cup کوکو پاورڈر اور شوگر اس کو اچھا سے ڈیزولو کر کے پھر آپ نے فلیم کو آن کرنا ہے میں نے یہاں پر مستک کر دی تھی میں نے دودھ کو گرم کر لیا تھا لیکن پھر بھی ہو گیا تھا میرا کام اگر آپ سے ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے کوکو پاورڈر کے اندر تھوڑا سا پانی یا دودھ ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا اور پھر اس کو اس طرح سے اچھا طرح سے ڈیزولو کر لینا ایسا بھی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس طرح سے کر لینا لیکن تھوڑا سا اس کے لئے مشکل ہوگا اس لئے آپ تھنڈے دودھ کے اندر یہ ایڈ کیجئے گا دیکھیں پانی میں ایڈ کرنے سے اسے لمز نہیں بنے اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں میں نے شوگر بھی ایڈ کر دیا اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ تھک فارم میں آ جائے اچھی طرح سے کوکو پورڈر پک جائے دودھ کے اندر اور یہ تھک فارم میں آ جائے آپ دیکھیں کس طرح سے میں بنا رہی ہوں اس کو بنانے میں تقریبا تین سے چار منٹ لگیں گے نارمل فلیم پر آپ نے بنانا ہے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں اور بہت زیادہ لو بھی نہیں چوکلٹ ساوس میری اچھے سے تھک ہو گئی ہے اس میں بابلز آنے شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کی فلیم کو آف کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس کے اندر میں دار ہوں اپنی ویپی ویپ کی ویپنگ کریم یہ کیک میں جو میں نے ایڈ کی تھی یہ وہی والی کریم ہے ہاف میں نے کیک میں یوز کی تھی ہاف کی میں آئس کریم بنانا سے کھا رہی ہوں اس کو میں نے اچھی طرح سے چل کر لیا تھا اس میں ورف کے تھوڑے تھوڑے سے کرسٹلز ہیں اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس کا بیٹنگ ٹائمنگ اور کیک کے فروسٹنگ کے لئے جو ہم کرتے ہیں دونوں کی ڈیفرنٹ ہے آپ نے کیک کی جو فروسٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے کریم کو بہت اچھی طرح سے فومک فوم میں لانا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن آئس کریم کے لئے آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑتا اس کو آپ نے فومک فوم کے اندر بیٹنے ہی کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آئس کریم بہت ادھا سالیڈ ہو جائے گی سٹارٹنگ میں آپ نے اس کو ہائی سپیڈ کے اوپر بیٹنے ہی کرنا ہے پہلے آپ نے سب سے لوہ سپیڈ پر بیٹ کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اپنی سپیڈ کو بڑھاتے جانا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دیا تھوڑے سے کترے وینیلا ایسنس کے فلیور کے لئے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اب دیکھیں کتنی فوم میں آگئی ہے جس طرح سے آئیسکریم ملٹ ہو کے اس کا ٹیکسچئر آتا ہے بس اسی فوم میں آپ کو اس کو بیٹ کرنا ہے سوری بولا نہیں جا رہا ہے اس سے لیکن پھر بھی ویڈیو تو اپلوڈ کرنی ہے تو اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ کو پسند دو اس طرح چوکلٹ ساوس ایڈ کر دے اچھے سے مکس کر دے چاہیں تو اس کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کر لیں کیونکہ میں بیٹر کے ساتھ بیٹ نہیں کر رہی ایسے ہی میں نے بیٹ کر لیا کیونکہ کریم کو میں نے زیادہ اچھے سے بیٹ کر لیا تھا زیادہ فومک فوم میں کر لیا تھا آپ چاہیں تو بیٹر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اوور نائٹ چل کرنے کے بعد میری مزیدار سے چوکلٹ فلیور آئسکریم ریڈی ہے اس کے اوپر میں نے ہوم میڈ چوکلٹ ساوس اور ہوم میڈ چوکلٹ چپ سے گارنش کیا ہے بزار سے بہت مزیدار اور بہت بیس چوکلٹ آئسکریم میری ریڈی ہے اس کو انجوائی کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ